اسلام علیکم دوستو روایت میں در جائیں کہ جنب موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کی طرف جانے لگے تو اس وقت حکم ہوا جنب موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو باقیات ہیں یعنی آپ کی قبر متحر کے جو باقیات ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائے اور شام میں جا کے دفن کر کوئی اس طرح کی روایت کتاب میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈنا شروع کیا تو لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کہاں پہ متحر ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈنا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا جس سے بھی پوچھتے تھے لوگ کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے حتی کہ معلوم ہوا کہ ایک بڑیہ ہے مصر میں جس کو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے اب جناب یوسف علیہ السلام کی قبر اس بڑیہ سے معلوم کرنے تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑیہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے بڑیہ کہ آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ خاتون نے کہا بڑیہ خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے پتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ بتائیں آپ کی شرط کیا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس بڑیہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجے کے برابر درجہ چاہتی ہوں میں جنت میں آپ کے مقام کے برابر کا مقام چاہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج کچھ آئے کہ اب میں اس بڑیہ کو کیا جاؤں دوں پروردگار نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ اس بڑیہ کے ساتھ وعدہ کر لے کیونکہ بڑیہ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرا مقام جنت میں وہی ہوگا جو موسیٰ نبی کا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا اور اس خاتون وہ خاتون جنابے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے وہاں پہ پہنچے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم قبر نہیں تھی تو پروردگار علم باقی وحی بھی تو کر رہے تھے تو یہ وحی بھی کر دیکھتے کہ اے موسیٰ فلا مقام پہ جا اور جنابی یوسف کی قبر ہے اور وہاں سے باقیات لے اور شام کی طرف روانہ ہو جا اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نہیں کی مگر کیا تھا کہ اس بڑھیا کے ذریعے سے معلوم کرایا اس بڑھیا کے ذریعے سے یہ معلوم کرایا کہ موسیٰ یوسف کی قبر کہاں ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ بڑھیا یہ خواہش رکھتی تھی کہ جنت میں اس کا مقام اور درجہ جو ہو وہ موسیٰ نبی کے برابر اب اس خاتون کے پاس کوئی اس طرح کا عمل نہیں تھا کہ نبی کے درجہ کے برابر اس کا مقام ہو اتنا کوئی بڑا عمل اس نے نہیں کیا تھا مگر اس کی خواہش تھی اب براہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت واسیہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو جوش آ رہا تھا کہ میں اپنی اس کنیز کو کس ذریعے سے یعنی آپ اگر لفظ بہانہ استعمال کریں تو بہتر ہوگا کہ کس بہانے سے اپنے اس کنیز کو جنت بھی دوں اور جو اس کی خواہش ہے مقام موسیٰ کے برابر مقام جنت میں عطا کروں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واسیہ کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ کرایا کیونکہ اگر نبی وعدہ کر لے تو وہ درجہ اللہ آتا کر ہی دیتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے بہانے ڈھونٹا ہے اب ہم پر منصر کیا کہ ہم بھی اپنی بخشش کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں تو دعا ہے پروردگارِ عالم ہمیں اپنی بخشش کا ساز و سامان کرنے کی توفیق اطاف خرمائے لہب کا ہمیں آسر